بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے سب کا امیت کرتا ہوں گے میں ہمارا کی رن میں لائیں آج آپ کے لئے کمال کی ویڈیو جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے کل میں نے لوس پاورڈر شائنر اور جی پیس پاورڈر میں کیا فرق تو وہ بتایا تھا اچھا یہ جو چار آپ کو نظر آرہے چھوٹ چھوٹے سے اس میں نہ آگے کہتے ہیں اور اسے کس طریقے سے جیوز کرنا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اچھے ہیں یہ اگر آپ کو آپ کی مارکٹ سے ملتے ہیں تو بیسٹ ہے نہیں تو میں لنک ان کا ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی بی ایم سٹور کا تو آپ لے لیجئے گا ٹھیک ہے پہلے تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں خود پرچیز کریں کلرز اور بھی کلرز ان کے نئے آئے ہوئے ہیں یہ ہیلو گلیٹر میں بھی بہت زیادہ ان کے کلرز ہیں میں نے ایک مانگوایا تھا بی ایم سے ٹرائے کرنے کے لئے کہ یہ کیسے ور کرتا بھی ہے یہ اچھا ہے بھی کہ میں ایک کریسٹ نہیں کرتا تو جناب میں نے اسے ٹرائے کیا ہے فل ٹرائے کیا آپ کو پتا ہے میں نے ایک دو ویڈیو میں بھی use کیا ہے یہ زبردست ہے اور یہ ایک کریسٹ بھی نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی کو بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ میں نے ملتان سے لیا تھا یہ سسلی کا ہے بہت اچھا ہے یہ ڈائمنڈ اس میں ہے مطلب ڈائیمنڈ کی طرح شائن آتی ہے اس میں بہت ہی اچھا ہے یہ وائٹ شیڈ میں مطلب اس سے آپ سیلر کے ساتھ مکس کر کے آپ پہلے سیلر اپلائی کر لیں اس کے بعد آپ برو بون ایریا پہ یہ لگا لیں تو بس واوا ہو جانی ہے بہت اچھا لگنا ہے اس کی جو شائننگ پاور ہے بہت اچھی ہے آپ ٹیر ڈک کو بھی ہائلائٹ کرنے کے لئے لگا سکتے ہیں اور آپ برو بون ایریا کو بھی ہائلائٹ کرنے کے لئے لگا سکتے ہیں سیلر کے ساتھ وہ آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ ہائلائٹر کے طور پہ بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں اس ہائلائٹر بھی یہ یوز ہو سکتا ہے اور اسے فکسر کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں ہائلائٹر لگانے کے لئے جب آپ چیکس پہ جیسے ہائلائٹر لگاتے ہیں فکسر تھوڑا سا نائنٹی فائی پرسنٹ جب وہ تھوڑا سا مطلب گیلا رہ جائے تھوڑا سا جیسے نیمی نیمی سی محسوس ہو اس کے بعد آپ نے یہ لگا دینا ہے یہ جو کریس ٹائن کا یہ میرے پاس ہے یہ بھی بہت اچھا پریس کریوٹر ہے اور یہ بھی کریس نہیں کرتا یہ بھی پہلے میں نے اپلائی کر کے دیکھا ہے پھر ہی میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی اس کا اور میں نے ویڈیوز میں بھی لگایا ہوئے ایک دو ویڈیو میں میں نے ڈیوز کیا ہوئے آپ کے ساتھ تو یہ بہت اچھا ہے آپ بھی لے سکتے ہیں اپنی مارکٹ میں جائیں پرچیس کریں وہاں سے تو جو پرائسیز ہیں ان سب کی جو سیس لکھا تھا وہ تین سو پچاس لکھا ہوئے جو بھی میں ملتان سے چیز لیتی ہوں اس کے بیچے پرائس لکھی ہوتی ہے وہ لکھتے ہوتے ہیں اچھا اس کے بیچے جو نمبر تھا وہ جناب جی سلوشن ٹیپ لگی ہی تھی جیسے میں نے ہٹائی تو وہ ساتھ ہی اکھڑ گیا تو جناب اس لئے معذرت کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون سا نمبر ہے یہ میں نے بی ایم سے آرڈر کیا تھا یہ اور وہ جانی کا اور میں آپ کو پہلے یہ چار شیڈ دکھاتی ہوں یہ کاشیز انسپائر یہ میں نے ملتان سے لیتے ہیں تو آپ کے ایریا میں سستر بھی مل سکتے ہیں اور مہنگے بھی مل سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ایریا کی اپنی بات ہے کاشیز انسپائر ہیں کاشیز کے نہیں ہیں یہ تو برحل جو بھی ہے بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھی لگتی ہے اور جناب یہ بھی سیلر کے ساتھ ہی جوز ہوتی ہے اسے جیسے مطلب ہلکا سا ڈروپ آپ نے سیلر کا ڈال لے ہاتھ پہ ڈال کے ادھر سے آپ نے اٹھا کے آئیس پہ ایسے سے رکھنا یا آپ برش کے ساتھ بھی سیلر کو پہلے لگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ نہیں لگانا اسے لگانے کے لئے اور برش ریوز کرنا سیلر کو لگانے کے لئے اور برش ریوز کرنا یہ نہ کہ آپ ایک اسے کریں اور پھر مسکریئٹ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ برش سے ویسے تو جناب آپ کو بتا ہے میں فنگر زندہ بعد ہے میری تو میں فنگر سے ہی زیادہ کام کرتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں اپلائے کر دیتی ہوں اس پہ بھی مطلب نیچے سیلر لگایا اوپر اسے اپلائے کر دیا اسے کوئی اپلائے کرنے کی روکٹ سائنس نہیں ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس سے یہ اپلائے ہو جاتی ہے وہ ڈیسٹ بیس ہوتی ہے مطلب ڈیسٹ کو فکر کرنے کے لئے یہ بھی ایک قسم کی ڈیسٹ ہوتی ہے تو یہ کاشیز کی طرح مطلب مٹی شیڈ دیتی ہے ایک شیڈ سے دوسرا شیڈ نکلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ شیڈ بھی بہت اچھے ہیں یہ چار شیڈ میں لائی تھی ملتان سے جو لوگ ملتان سے ہیں وہ حرم گیٹ مارکٹ ہے نیو کادری شوپ سے وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں مجھے ان کا کارڈ یار میں بھول گئی ہوں بتانے رکھ کے کہیں مل ہی نہیں رہا اگر ملتا تو میں آپ کے ساتھ شیئر لاز میں کرتی ہوں مجھے کہ ضرورت ہے آپ لوگ کو نہ بتاؤں تو میں تو آپ لوگ کا بھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سستہ مل ہی جائے کہیں نہ کہیں سے اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی بہت 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 اچھا یہ شیئر ہے پینک شیئر ہے یا پینک ریس کے ساتھ لگا سکتے ہیں پرپل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ ملٹی شیئر مطلب ہے یہ گولڈن کے ساتھ بھی اچھا لگے گا آپ کو پتہ اس طریقے کے کام آ جاتے ہیں جو مطلب کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا لگائیں آپ ڈریکٹ یہ ہی لگا دیں بے شک شیئر نہ لگائیں اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلر بہت حسین ہے بہت زیادہ حسین ہے تو میں تعریف ایسے نہیں کر رہی آپ کو پتہ بھی ہے میں ایسے بلا وجہ تعریف کسی چیز کی نہیں کرتی یہ میں نے ملتان سے لیے تھے بہت اچھے ہیں یہ چار شیئر میں نے پھلا لیے تھے ٹرائے کرنے کے لئے مجھے یہ شیئر اچھے لگے تھے یہ گولڈن میں نے آپ کو پہلے دکھا دے گولڈن ٹریس کے ساتھ میں اکثر لگاتی ہوں اور یہ بھی شیئر میں اکثر لگاتی یہ بہت اچھا شیئر ہے اور یہ ایک شیئر سے جو دوسرا شیئر نکلتا یہ چیز مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے ہی یا فیس ایٹ کی آپ نے ڈسٹ بیس لے لینی ہے وہ کریمی فارم میں ہوتی ہے مطلب اسے فکس کرنے کے لئے مطلب جیسے ہم سیلر چیز کرتے ہیں ویسے ہی یہ ٹھیک ہے اور جی جناب یہ والے گلیٹرز بھی میں نے ملتان سے لیے تھے یہ بی ایم سے میں نے نہیں لیا یہ ملتان سے ہی میں نے پہلے پہلے لیے تھے یہ گلیٹرز لائٹ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے روز 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 چلی جاتی ہے انہوں نے تماشا بنایا لائٹ والا نے کہ ہم ویڈیو ہی نہ اپلوڈ کر سکے لیکن ہم بھی دھیٹے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اچھا جی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا حسین شیڈ ہے یہ ویسے مجھے ایک دو کمیٹس آیا تھا کہ ہمیں نہیں مل رہا تو جناب اب کیا کر سکتے ہیں جہاں سے میں نے لیا تھا وہاں میری کزن بھی گئی تھی پتہ کرنے لیکن وہاں بھی یہ شاٹ ہے نہیں آرہا تو پتہ نہیں کہاں سے ملے گا برہر یہ بی ایم سٹور پہ شاید اویلیبل ہو لیکن بی ایم سٹور پہ اس طرح کا نہیں ہے وہ اور شیڈ میں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے بی ایم سے لیا تھے برہر یہ والا جو میں میں نے ملتان سے لیتا آپ سکرین شوٹ لے لیں اور بی ایم والا کو دکھا دیں اگر وہ مانگواہ کے دی سکتے ہیں تو دے دیں گے آپ کو اور یہ بھی میں نے ملتان سے لیا تھا ٹھیک ہے جو میں نے بی ایم سے لیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بہت مزے کے شیڈ تھے تب میں نے ہنڈرڈ روپیز کی ایک ڈب بی لی تھی وہاں سے بہت اچھے شیڈ تھے بہت اچھے یہ دیکھیں آپ بہت مزے کا شیڈ تھا یہ برائٹ کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے ایک بلو شیڈ دکھایا وہ بھی بہت حسین ہے بہت پیارا شیڈ ہے وہ بھی آپ کے سیلون میں جو چار پانچ شیڈ ہے وہ لازمی ہونے چاہئے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر طریقے کا بندہ آتا ہے ہمارے پاس تو جناب پیچھے کے شور کو اگنور کیجئے پھر کہوں گی لائٹ نہیں ہے جناب پتہ نہیں لائٹ والوں کو مسئلہ مسائل لگیا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جاتی ہے ہماری لائٹ تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈسٹ ہے اس کے بارے میں ٹک ٹک پہ بھی پوچھا جا رہا تھا کون سی ہے تو جناب یہ ایسے ہی ہے نہ اس کا نام میں نہ کوئی پتہ آتا ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں اس کا کوئی نام یا برینڈ کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی لے لی تھی میں نے یہ کلاس زونہ کا نہیں ہے اچھا یہ کریسٹرائن کا ہے سوری میں بھول گئی کریسٹرائن کا ہے سپارکنگ ڈسٹ میٹل بلیک ہے یہ جیٹ بلیک نہیں ہے میٹل بلیک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا اس طرح کا شیڈ ہے اور یہ سموکی آئیز بہت حسین لگتا ہے بہت زیادہ حسین لگتا ہے کہ جناب جب آپ سموکی آئیز بنائیں تو جناب یہ اس کے اوپر لگائیں ڈسٹ اور اسے لگانے کا یہ سیلر کے ساتھ نہیں لگے گی یہ لگے گی فیس ہیٹ کی ڈسٹ بیس ہوتی ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں دکھائی ہوئی ہے میرے خیال سے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھائی ہے اپنی جو پرنسیز لائک میک اپ تھا اس میں میں نے دکھائی ہوئی ہے وہ ویڈیو دیکھیں جنہوں نے نہیں دیکھی اس میں میں نے دکھائی ہوئی ہے نہیں تو میں جناب نیکس ویڈیو میں وہ دکھا دوں گے آپ کو برحال یہ اسی سے لگے گی سوری وہ میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ میں ہمیں ویس کرنے بیٹھو اور میرے ذہن میں آرہا کہ وہ میں نے دکھانی تھی فیس ہیٹ کی ہے وہ ڈسٹ ٹھیک ہے ون تھٹی ون اس کا نمبر ہے مطلب وہ ٹرانس پیلٹ ہوتی ہے تو کریمی فارمیں ہوتے اسے لگائیں اس کے اوپر یہ لگائیں اور آرام سکون اسے یہ ٹسٹ سے مس نہیں ہوتی اور اچھی لگتے اچھا یہ میں نے جو ری سیٹھلی میک اپ کیا ہے جو بہت پسند کیا آپ لوگوں نے سموکی میک اپ لک یہ کلاس زونہ کا زیرو سکس نمبر ہے ٹھیک ہے زیرو سکس نمبر ہے یہ الٹا پکڑا اس لئے آپ کیسے لگ دیں اچھا یہ کلاس زونہ کا یہ چیٹ بلیک ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بلیک شیئر ڈارک چیٹ بلیک اس میں اچھا یہ اس کے جو پگمنٹ ہے وہ بہت مزیک ہے اور شائن ایک ایک اس کا جو ہے نا وہ ذرا وہ ایک ایک ذرا شائن کرتا ہے اور بہت پیارا شیڈ ہے یہ بہت پیارا شیڈ ہے یہ میں ابھی آپ کو چیک کروا دی اس کا سوچ اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ حسین ہے یہ میں نے ویڈیو میں بتانا بھول گئی تھی کلایزونا کا یہ ہے اور یہ اتنا مزے کی شائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے آپ کے سامنے تو وہ بہت شائننگ کر رہا ہے یہ سموکی میک اپ کے اوپر تو کمال دھمال ہونے والا جنہیں گلیٹر سموکی میک اپ پسند وہ یہ لازمی پرچیس کریں یہ میں نے بی ایم سے لیا تھا یا ایسے ہی لیا تھا پتہ نہیں ہو جات نہیں آپ پوچھ لیجئے گا 03 نمبر ہے یہ ہائی لائٹر کے طور پر مس روز والوں کا یہ میں نے ملتان سے لیا تھا تو یہ میرے خیال سے یا 350 کا تھا یا 300 کا ایسے تھا تو یہ سیلر تھا وہ میں آپ کو انڈ میں دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاشیز کے نہیں ہیں جنا یہ کلیر ہو گیا آپ کا یہ کاشیز کے نہیں ہیں یہ نا پھر آپ سمجھیں کہ کاشیز برینڈ کے ان کے نہیں برحل جو بھی ہیں اچھ ہیں تو یہ میں نے بی ایم سے لی تھی پوری کٹ میں نے بی ایم سے لی تھی 1500 کی ٹھیک ہے پندرہ سو کی میں نے یہ کٹ لی تھی فل تو آپ بھی لے سکتے اس میں تمام شیڈ ہیں جو بہت کومن بہت زیادہ یوز ہونے شاپ گولڈ تھا اور بلکل وہ گولڈ ہی تھا اور یہ دل گولڈ کی طرف گولڈ کی طرف آجاتا ہے بچوں کے شور کو اگنور کیجئے گا یہ جناب انہوں نے دھوم چاہی ہے تو ہم نے بھی کرنا تھا میں نے چلے میں بھی وائس کر لوں اچھ یہ شیر چک کر لیں سارے مزجے کے شیئر مجھ تو بہت زیادہ پسند آئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں ان کا نمبر ڈال دوں گی تو آپ لے سکتے ہیں اچھا میں بی ایم سٹور والوں کا کیوں کہتے آپ لوگوں کو بس اس لئے کہتے ہوں کہ آپ نمبر مانگتے تھے میری نظر میں ان کی چیزیں مطلب اریجنل ہوتی ہیں اس لئے میں نے ان کا نمبر دے دیا باقی میرا ان کے ساتھ کوئی کلائبریشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرا کوئی لینک ایسا ویسا نہیں ہے جس میں نے ویسے آپ لوگ کے آسانی کے لئے آپ کو چیزیں ملجے رکھ دیتی ہوں بہت پیاری شیئر بہت حسین اور پیگمنٹ بہت اچھ ہے میری طرف سے ریکمینڈ ہے آپ کو ٹھیک ہے اس سے کیسے کرنا میں بتاؤ گی اور جو دست کیسے کرنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دست بیس ہوتی ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں جو وائٹ ڈریس یا ایسے ڈل مطلب آج آجاتا تو آپ یہ لگا سکتے ہیں وائٹ آپ کو بہت اچھا ہے وہ بہت ہسین لگ رہا تھا بھی کیمرے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن بہت اچھا لگتے ہیں سب ہی شیئر بہت اچھے ہیں ویڈیو میں ویڈیو میں لگا دیتی آپ دیکھ لیٹر ہوتے ہیں یہ بہت افورڈبل ہوتے ہیں اور یہ میں نے سی لیا تھا بہت اچھا ہے بہت زیادہ اور یہ میں نے ویڈیو اس میں یوز بھی کیا ہوگا ہے بچوں نے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں میرے سے مجھے بوائس نہیں کرنے لیتے یہ بچے نا جب کیا کر سکتے ہیں جناب یہ بہت اچھ ہے آپ بھی لینا چاہتے تو مارکٹ میں جائیں سب سے پہلے مارکٹ میں سارے پتہ کریں اس کے بعد سٹور پر آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلر کے بغیر یوز ہوگا وہ جینی والے اور سیلر کے ساتھ یوز ہوگا جو پریس گیٹر ہوتے ہیں سیلر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایسے ہی لگ جاتے ہیں تو یہ جینی کا سیلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جینی کا سیلر کا اپنے ون ڈروپ لینا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤ گی بلکل اسی طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے زیادہ سیلر اپلائی مت کیجئے کہ یہ آپ کی آئیز میں چلا جائے اور اپنے اپنے ہاتھ پر رکھنا ادھر سے آپ اپنی آئیز پر لگا دی سیلر اس کے بعد یہ کوئی ایریٹیشن نہیں کرتا اس کے بعد ہی میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی کمنٹ کروں گی جائنی کا سیلر بیسٹ بیسٹ سیلر اگر آپ کوئی اچھا سیلر دھوڑ رہے وہ بھی افورڈی بل مجھے نہیں پتا یہ کیا فرق ہوتا جناب بی ایم سی میرے خلال سے دو دو سو پچاس کا دھائی سو کا ایسے ملا تھا ٹھیک جناب بیل آئیکن کو پریس کر دینا اگر آپ میری ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں اسی طرح سے آپ کے لئے انشاءاللہ اور بھی کافی ٹیٹوریل لانے والی میک اپ کے اور بھی زیادہ کلاسیز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے تو آئے گی اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر لینا جو میرے نیو ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا مجھے اوپن کروائیں گے کریس بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہٹ بھی سکتا ہے اگر کوئی 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 مجھے انسٹا گناہ پر فالو کیجئے اللہ حافظ